بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وآلہ وآصحابه اجمعین اما بعد درس نمبر تین تیس آج کے سبق کا عنوان ہے خبری واحد کی تعریف اور اس کا حکم اس سے پہلے خبری واحد کی اقسام گزر چکی خبری متواتر اور خبر واحد کی اقسام خبر مشہور خبر عزیز اور خبر غریب خبر واحد کی جتنی بھی اقسام ہیں خبر مشہور خبر عزیز اور خبر غریب اس سب کا جو حکم ہے وہ حافظ ابن اجر رحمت اللہ یہاں اکٹے بیان کر رہے ہیں چنانچہ حافظ ابن اجر رحمت اللہ نے فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ گزشتہ جتنے بھی اقسام ہیں چاروں کی چاروں پہلے کے علاوہ ان متواتر کے علاوہ وہ سب خبر آحاد ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو خبر واحد کہتے ہیں اور خبر واحد لغت میں اس کو کہتے ہیں جس کو ایک شخص روایت کریں لیکن اسطلاح میں اس کو کہتے ہیں جس میں متواتر کی شرائط پوری نہ ہو تو یہاں حافظ ابن اجر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ متواتر کے علاوہ متواتر وہ اس کو متواتر کہتے ہیں اور متواتر کے علاوہ جتنے بھی ہیں اس کو خبر واحد کہتے ہیں البتہ اس میں ہم نے فقہہ اور محدثین کے درمیان اختلاف بیان کر دی ہم اگر دیکھیں تو خبر واحد لغت کے اعتبار سے تو اس کو کہتے ہیں جو ایک شخص روایت کریں یعنی جب بھی خبر واحد کا اطلاق ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں لوگوی معنی کے اعتبار سے تو یہ بات ذہن میں آتی کہ ایک شخص کی روایت لیکن اصول حدیث میں یہ محدثین کے ہاں اور اسی طرف فقہہ کے ہاں بھی خبر واحد اس کو نہیں کہتے ہیں بلکہ جو بھی متواتر کی تعداد تک نہ پہنچے شرائط پورا نہ اترے اس کو خبر واحد کہتے ہیں یہاں تک خبر واحد کی لغی اور استلاحی تعریف ہو گئی آگے حافظ ابن عجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَفِيهَا الْأَحَادِ الْمَقْبُولُ وَهُوَ مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ عِندَ الْجَمْهُورِ وَفِيهَا الْمَرْدُودُ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَرْجَحْ صِدْقُ الْمُخْبِرِ بِهِ لِتَوَقْفِ الْاَسْتِلَالِ بِهَا عَلَى الْبَحْثِ اخبار واحد میں بعض مردود یعنی غیر مقبول ہوتے ہیں اور غیر مقبول حدیث وہ ہوتا ہے جس میں مخبر بھی ہی یعنی جو اس کی خبر دے رہا ہو جو راوی ہے اس کی صدق کا جانب راجع نہ ہو کیونکہ لتوقف الْاستِدلَالِ بِهَا عَلَى الْبَحْثِ عَنْ حَوَالِ رُوَاتِهَا جو صدق ہوتا ہے یا قبولیت کی جو جانب ہوتی ہے یا غیر مقبولیت کی جو جانب ہوتی ہے وہ راویوں کے احوال کی تحقیق پر موقوف ہوتی ہیں اس سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث غیر مقبول ہے دون الاولی پھیلے کو چھوڑ کر اور وہ متواتر ہے متواتر کے رواد کے بارے میں بحث کی ضرورت نہیں ہے باقی جو متواتر سے نیچے درجے کے خبر واحد ہے اس میں ہم جب حکم لگائیں گے تو حکم لگانے کے لیے اس کے رواد کے بارے میں بحث کی ضرورت پڑے گی فَكُلُّهُ مَقْبُولٌ متواتر سب کے سب مقبول ہیں لِفَادَتِ الْقَطْعَ بِصِدْقِ مُخْبِرِ ہی کیونکہ وہ اپنے مخبر کے صدق کے یقینی ہونے کا فائدہ دیتا ہے بخلاف اس کے علاوہ جتنے بھی اخبار ہاتھ ہیں وہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتے آقی عافظ بن جیر رحمت اللہ علیہ فرماته لكن انما يجب العمل بالمقبول منها لانها اما ان يوجد فيه اسل صفة القبول وهو سبوت صدق ناقل او اسل صفة الرد وهو سبوت كذب ناقل او لا فالاول يغلب على الظن صدق الخبر لسبوت صدق ناقله فيوخذ به والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لسبوت كذب ناقله فيطرح والثالث ان وجدت قرینة تلحقه باحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه فاذا توقف عن العمل به صارك المردود لا لسبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول والله اعلم حافظ بن جیر رحمت اللہ علیہ فرماته لكن انما وجب العمل بالمقبول منها لیکن ان خبر واحد میں جو مقبول ہے اس پر عمل واجب ہے کیونکہ یا تو اس میں قبولیت کی جو صفت ہے اس کی اصل موجود ہوگی اور اس کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ ناقل کی صدق وہ ثابت ہو جائے ناقل کا سچا ہونا یعنی راوی کا سچا ہونا اور اس کا سقہ ہونا ثابت ہو جائے تو یہ قبولیت کی صفت اس میں موجود ہوگی اور اصل و صفت الرد یا اس میں رد کی صفت کی اصل موجود ہوگی اور وہ ناقل یعنی راوی کے جوٹ کا ثبوت ہے کہ وہ ثابت ہو جائے اولا یا ایسا نہیں ہوگا پہلی جو صورت ہے کہ اس میں راوی کے صدق کا ثبوت موجود ہو تو غالب گمان یہ ہے یغلب والدن غالب گمان یہ ہے کہ یہ خبر سچی ہوگی کیونکہ اس کے ناقل جو ہے اس کی صدق ثابت ہے فیو خضو بھی لہذا اس کو تو لیا جائے گا یعنی اس پر عمل کیا جائے گا اور دوسری جو صورت ہے جس میں راوی کا جوٹا ہونا ثابت ہو تو اس صورت میں یغلب والدن غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ خبر جوٹی ہے کیونکہ اس کے ناقل کا جوٹ ہونا ثابت ہوا ہے فیو طرح لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے گا تیسری قسم یہ ہے کہ نہ راوی کا صدق ثابت ہو نہ راوی کا قذب ثابت ہو تو اگر ان وجدت قرینتن اب اگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہو تلحقو بھی حد القسمین کہ جس کی وجہ سے یہ ان دونوں قسموں میں سے کسی ایک کے ساتھ یعنی مقبول اور مردود میں سے کسی ایک کے ساتھ ملحق ہو سکتا ہے تو التحقہ یا التحقہ اس کے ساتھ یہ حدیث مل جائے گی یا اس حدیث کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا وَإِلَّا فَيُتَوَقَّفَ فِيهِ وَرْنَا اگر نہیں ملے گا تو اس حدیث پر عمل کو موقوف کیا جائے گا آگے جب عمل موقوف کیا جائے گا تو بھی یہ مردود کی طرح ہو جائے گا کیونکہ عمل اس پر نہیں کیا جاتا اس لیے اور مردود پر بھی عمل نہیں کیا جاتا تو یہ مردود کی طرح ہو گا لیکن آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو عمل اس پر نہیں کیا جائے گا تو اس وجہ سے نہیں عمل نہیں کیا جائے گا کہ اس میں رت کی صفت ثابت ہے یعنی مردود ہونے کی صفت اس میں موجود ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اس میں قبولیت کی جو صفت ہے وہ موجود نہیں ہے اس لیے اس پر عمل نہیں کیا جائے بہرحال آج کے سبخ میں یہ مباحث بیان کیے گئے ہیں ایک تو خبر واحد کی لغوی تعریف بیان کی گئی خبر واحد کی لغوی تعریف تو یہ ہے جس کو ایک شخص روایت کرے اس کے بعد خبر واحد کی اسطلحی تعریف بیان کی خبر واحد کی اسطلحی تعریف یہ ہے کہ اس کے راوی اس قدر ہو کہ وہ متواطر کی حد تک نہ پہنچے اور پھر خبر واحد کا حکم بیان کیا کہ خبر واحد سے علم یقین ثابت نہیں ہوتا خبر واحد سے ذن غالب ثابت ہوتا ہے لیکن خبر واحد سے ذن غالب ثابت ہوتا ہے اس کے باوجود عمل کرنا اس پر واجب ہے عمل کرنا اس پر ضروری ہے اور یہ نہیں کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا پھر آگے حافظ ابن عجیر رحمت اللہ علیہ نے خبر واحد کے حکم کے اعتبار سے تین قسمیں بتائی ہیں کہ ایک مقبول ایک مردود اور ایک مقوف مقبول وہ حدیث ہوگی جس میں راوی کی صفات جو صفات اس کے لئے ضروری ہے اس کا سقہ ہونا اس کا عادل و کامل و زبط ہونا اور سقہ راویوں کی مخالفت نہ کرنا یہ ساری اوصاف آگے جائے گی حدیث مقبول کی صفات میں تو اگر وہ صفات موجود ہوگی تو ہم ہمارا غالب گمانی ہوگا کہ یہ حدیث مقبول ہیں اس میں بھی حافظ ابن عجیر رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمائے کہ ہمارا غالب گمانی ہوگا کہ یہ مقبول ہیں کیونکہ جو خبر واحد میں پوری یقین ثابت نہیں ہوتی اس لئے ہم یہی کہیں گے کہ وہ مقبول ہیں چونکہ راوی سقہ ہے تو جو سقہ راوی ہے اس کا یہی گمان ہے کہ وہ سچا ہوگا لہذا اس کی روایت کو ہم نے مقبول کرا دیا لیکن یہ ضروری نہیں ہے تو یہ مشہور قائدہ ہے بعض مرتبہ سقہ راوی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو امکان کے درجے میں چونکہ اس کی غلطی ہوتی ہے لہذا اسی وجہ سے اس کو غالب گمان کے درجے میں رکھا کہ اس سے غالب گمان کے اعتبار سے اس پر عمل کرنا واجب ہے اور دوسری قسم مردود کی بتا دی مردود اس کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی پر جرح ثابت ہو راوی کا غیر عادل ہونا یا غیر ظابت ہونا ثابت ہو یا صندت غیر متصل ہو اس کے علاوہ جو مردود کی صفات انشاءاللہ آگیا جائے گی وہ ثابت ہو تو وہ حدیث ضعیف شمار ہوگی حدیث مردود شمار ہوگی تیسری قسم انہوں نے موقوف بتا دی کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کے جو رواعت ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں ملتا نہ اس کے بارے میں توسیق ملتی ہے نہ اس کے بارے میں تضعیف کا قول ملتا ہے تو بعض ایسے راوی ہوتے ہیں جو جس کے بارے میں نہ سقاحت کا قول ملتا ہے نہ زوف یا جرح کا قول ملتا ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کے بارے میں حکم لگانا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کو موقوف کہتے ہیں اور حافظ ابن عجر رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ موقوف بھی مردود کی فیرس میں چلے جائے گی آپ نے اگر پیچھے ایک قائدہ دیکھا ہوگا قائدہ ہے تو اس قائدے کے مطابق یہاں بھی یہ اس کو مردود میں شمار کیا ہے یعنی جہاں کوئی شک ہو تو یہ صحیح میں نہیں لے جاتے بلکہ مردود کی فیرس میں لے جاتے یہاں ذرا خبر واحد کے حکم کے بارے میں بات کرتے ہیں حافظ ابن عجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے علی المختار مختار مسئلہ کی مطابق خبر واحد پر عمل واجب ہے اور اس سے ظن غالب ثابت ہوتا ہے تو یہ خبر واحد کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف آیا ہے لیکن اس کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ بہت کم ہے ابن حضم ظاہری کا مسئلہ کیا ہے کہ خبر واحد سے علم یقین ثابت ہوتا ہے اور انہوں نے کئی علماء کی طرف یہ منصوب کیا ہے لیکن اگر تدریب الراوی کے تعلیقات میں اور اس طرح دیگر امہات کتابوں میں دیکھ لے تو یہ انہوں نے دیگر علماء سے نقل کیا ہے لیکن ان کی طرف نسبت کرنے میں یہ غلطی ہوئی ہے اور یہ بات نہیں ہے بلکہ علماء کرام کا تقریبا تمام علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ خبر واحد سے ظن غالب ثابت ہوتا ہے علم یقین ثابت نہیں ہوتا اور علم یقین سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ علم یقین جو متواتر والا ہے وہ علم یقین حاصل نہیں ہوتا باقی جو ظن غالب ہوتا ہے وہ عوام جس معنی میں اس کو یقین کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس اعتبار سے تو خبر واحد سے بھی یقین ثابت ہوتا ہے لیکن یہ علماء کرام کی اپنی استلاحات ہے کہ وہ جب بھی متواتر کے لئے علم کا استعمال کرتے ہیں تو وہ علم یقین کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو واقع کے مطابق ہو اور جس میں واقع میں غلطی کا امکان ہوتا ہے چاہے وہ امکان کم درجے کی کیوں نہ ہو تو اس کو وہ علم یقین نہیں کہتے تو یہ ان کی اپنی استلاح ہے لہٰذا یہ علماء فرماتے کہ اس سے ظن غالب ثابت ہوتا ہے ہم اگر نیچے حاشی میں دیکھیں نور الدین اتر صاحب نے بھی اس پر تعلیق کی ہے اور یہ بہت امدہ بات ہے عام طور پر جب ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ خبر واحد سے ظن ثابت ہوتا ہے تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں بعض علماء کرام نے بھی ایسا سمجھا ہے کہ ہاں ظن کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور ظن تو خیالات اور اوحام کو کہتے ہیں اور قرآن مجید کی آیت بھی پڑھ دیتے ہیں کہ وحم و خیالات حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زخیرہ حدیث بھی وہ سب تقریباً خبار احاد ہیں تو ان کے غمان میں یہ ہوتا ہے کہ پوری زخیرہ حدیث کو یہ ظنون اور اوحام و خیالات اور شک کی باتیں سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے یہ استلاحی باتیں ہیں اور عوام جو لفظ یقین کے معنی میں استعمال کرتے ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہیں اور عوام جو ظن کا لفظ جس معنی میں استعمال کرتے ہیں یہاں طور پر جو ظن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ متواتر سے علم یقین ثابت ہوتا ہے لہذا اگر اس کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ خبر احباد میں کوئی بھی کسی کا انکار کر دے اگرچہ وہ انکار غلط ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوگا لیکن اگر وہ انکار کرے تو کافر نہیں ہوگا باقی گمراہ ہونے کا یا دیگر قول تو کیا جا سکتا ہے لیکن کفر کا فتوہ چونکہ اس میں احتیاط کی جاتی ہے اس کے لئے متواتر چیز کا انکار وہ ضروری قرار دی گئی ہے چنانچہ نردینی ترسہ فرماتے قولہ یغرب علی الدنی المراد انہو یثبت فی العلم ثبوتا محتملا لئن یکون فی خطہ الرابی کہ اس میں رابی کا خطہ کا امکان ہوتا ہے لیکن هذا الاحتمال ضعیف لیکن یہ احتمال بہت کمزور ہوتا ہے جس کا اعتبار نہیں ہوتا وَهَذَا النَّوع مِنَ الْعِلْمِ يَذُنْهُ الْعَامَةُ يَقِينًا علم کی یہ جو قسم ہے اس کو عام لوگ یقین سمجھتے ہیں وَقَدْ تَعَجَّبَ بَعْضُ الْمُتَمَجْهِدِينَ مِنْ تَعْبِيرُ الْعِلْمَاءِ بِحَاذَا بعد اس زمانے کے اپنے آپ کو مشتہد سمجھنے والے علماء کرام کی اس تعبیر سے وہ حیران ہوئے ہیں وَا تَرَضَ عَلَيْهِمْ انہوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ علماء کیسے یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ خبر واحد سے ذن ثابت ہوتا ہے فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُمَيْضِ الْعِلْمَ الْيَقِينِيَ الْقَطَعِ مِنْ عِلْمِ غَلَبَتِ الظَّنْ اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ علم یقینی قطعی اور غالب گمان میں کیسے فرق کیا جاتا ہے لِبُعْضِهِا نُسُولِ الْعِلْمِ وَمُوَازِينِ الْمَعْرِفَةِ وَمَرَاتِبِهِمَا کیونکہ یہ علم کے وصول اور علم کے جو میزان ہے اس سے بھی تعجب کی باتی ہے کہ اس موقع پر باز معاثرین نے ان آیات سے استدلال کیا ہے جس میں زن کی اتباع کی مزمت آئی ہے اور یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ زن تو ٹھیک چیز نہیں ہے اور قرآن مجید میں زن کی جتنے بھی مزمت کی آیتیں ہیں وہ یہاں فٹ کی ہیں وَهَادَ خَلْتُمْ بَيْنَ الْمَعَلَذِي قَصَدَهُ الْقُرَانِ تو یہ دو معنوں میں خلط کرنا ہے دو لفظوں میں خلط کرنا ہے ایک وہ لفظ ہے جس کو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے زن وہم اور خیالات جو بغیر حجت اور برہان کے ہوتے ہیں اس کی اتباع مقصود ہے جبکہ یہاں جو زن کا لفظ علماء کرام نے استعمال کیا ہے یہ ایک استلاحی لفظ ہے جو ایک علم کی قسم کا نام ہے جو دلیل سے ثابت ہوتا ہے لیکن چونکہ اس میں ضعیف احتمال ہوتا ہے لیٰذا اس احتمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا اس احتمال کا کوئی نقصان نہیں ہوتا آگے نوردینی طرح فرماتے ہیں تَأَمَّد ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُحِمٌ اس بات کو سمجھئے کیونکہ یہ اہم بات ہے لیٰذا آج کے سبق میں ہم نے یہ تنبیحات بھی ذکر کی ہے تو زن اور احتمال کی دو قسمیں ہیں ایک زن اور احتمال کی وہ قسم ہوتے جس کی کوئی دلیل نہ ہو توزیر تلویے میں بھی ہم نے احتمال کی دو قسمیں بتائی ہے احتمال تو ہر چیز میں ہوتی ہے جو یقینی چیز ہے اس میں بھی کوئی احتمال نکال سکتا ہے تو ایک وہ احتمال ہوتا ہے جو بغیر دلیل کے ہو ایک وہ احتمال جس میں دلیل بھی ہو تو ان دونوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو ذن غالب ہوتا ہے اس میں بھی اگرچہ دوسرے جانب کا احتمال ہوتا ہے لیکن جو جانب راجے ہوتا ہے اس کی طرف ذن غالب ہوتی ہے اور ہم اگر دیکھیں تو پوری زندگی ہمارا ذن غالب کے مطابق چلتا ہے مثلا ہمیں ایسے گھر میں بیٹے ہیں جس گھر کی جو چت ہیں وہ سیمٹ سے اور باقاعدہ لنٹر کا بنا ہوا ہے جو بہت مضبوط ہے لیکن اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ گر جائے لیکن ہم اس سے احتمالات کا خیال نہیں رکھتے بلکہ اس گھر میں رہتے ہیں اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں یہ احتمال ہوتا ہے اسی طرح ہم گھاڑی چلاتے ہیں اور اس میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے ہم مر جائے لیکن اس احتمال کا کوئی اعتبار نہیں کرتا بلکہ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اس طرح خبر واحد میں بھی جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے لیکن اس احتمال کی بنیاد پر اس خبر واحد کو نہیں چھوڑا جائے گا تو یہ علماء کرام نے اپنی استلاح بنائی ہے اور استلاح میں ظاہر ہے کوئی رکاوٹ روک ٹوک تو نہیں ہوتا لہذا انہوں نے یہ استلاح بنائی اور یہ استلاح بھی انہوں نے متواتر کے مقابلے میں بنائی ہے کہ متواتر میں چونکہ بلکل احتمال نہیں ہوتا لہذا اس کا جو منکر ہے وہ کافر ہوگا اور اس کے مقابلے میں جو خبر واحد ہے اس کا منکر کافر نہیں ہوگا کہ اس میں کچھ احتمالات ہیں تو اس احتمالات کا اس کو فائدہ دیتے ہیں اور اس کو کافر نہیں قرار دیتے ہیں یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے بعض مرتبہ جو استلاحات ہوتی ہے تو وہ استلاحات کو لوگ اپنا معنی پہنا دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے پھر وہ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں تو یہاں میں نے لفظ استعمال کیا ہے مشہور شعر ہے الفاظ کے پیچھوں میں علجتے نہیں دانا تو الفاظ کو نہیں دیکھنا چاہیے اس سے ان کی مراد کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کئی الفاظ اصول حدیث میں استعمال ہوتے ہیں جیسے مثلا زعیف کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہم حدیث کے لئے زعیف کا لفظ استعمال کرتے ہیں اب زعیف تو کمزور چیز کو کہتے ہیں تو اب حدیث رسول اللہ کو ہم زعیف کیسے کہتے ہیں دوسری جگہ غریب کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں اب غریب تو اردو میں یا پشتوں میں ایک مسکین شخص کو کہتے ہیں لیکن اس معنی میں محدیسین اس کو استعمال نہیں کرتے پھر ہم نے یہ بات تو کہی ہے کہ خبر واحد سے ظن غالب ثابت ہوتا ہے لیکن آگے جا کر اس سے مستقل بحث کریں گے کہ خبر واحد اگر اس کے ساتھ قرائن بھی شامل ہو جائے تو پھر وہ اس سے یقین بھی ثابت ہوتا ہے اور بعض خبر واحد جو محتب بالقرائن اس سے یقین ثابت ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں حافظ ابن جرنہ وتلالل اس کے بارے میں بحث کریں گے